نواز شریف جدہ سے وطن واپس آئیں گے پونے چھے ارب روپے کی کرپشن جیل پہنچ گئے شرجیل میمن احتساب عدالت میں شرجیل میمن سمیت ملزمان کا چار مومبر تک جوڈیشل ریمان منظور نیب نے سابق وزیر اطلاعات سندھ اور دیگر ملزمان کو بکتر بند گاڑیوں میں عدالت میں پیش کیا شرجیل میمن کہتے ہیں دیکھیں گے کیا نواز شریف کے ساتھ بھی ایسا ہوگا مجھے جیل بھیجوانا تھا تو گرفتار کیوں کیا گیا عمران خان شرجیل میمن کے خلاف کاروائی پر خوش کہتے ہیں چیرمن نیب کی اب تک کی کارکرگی خوش آئند ہے عاصف زرداری کی میڈل سٹمپ نظر آ رہی ہے ان کے لیے سپنگ بال بچا کر رکھی ہے ابھی تک انتخابات میں اکیلے جانے کا فیصلہ ہے آئیشہ گلالہی کے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ خلاف آئند ہے الیکشن کمیشن نے عمران خان کا ریفرنس مسترد کر دیا آئیشہ گلالہی بدستور ایمین نے رہیں گی فیصلہ عمران خان کے وکیل کے جواب الجواب دلائل کے بعد سنایا گیا الیکشن کمیشن نے دو کے مقابلے میں تین کی اکثریت کا فیصلہ کیا تحریک انصاف کا آئیشہ گلالہی کے خلاف آخری حد تک جانے کا اعلان فواد چودی نے کہا چیف الیکشن کمیشن خود کو متنازہ بنا رہے ہیں پنجاب حکومت کی گوڈ گورنس کا پول پھر کھل گیا گجران والا میں بچے کو درخ سے ڈرپ بانگ کر زمین پر لٹا دیا گیا پانچ سالہ عبدالقادر کو سخت بخار کی وجہ سے ہسپتال منتقل کیا گیا والد کے مطابق ڈاکٹر نے دو گھنٹے تک بچے کو چیک ہی نہیں کیا قائد آدم یونیورسٹی میں بیس روز بعد صورتحال قدر معمول پر آ گئی تمام گرفتار طلبہ رہا تین مقدمے بھی درش کر لیے گئے طلبہ نے مطالبات کے حد میں آج بھی ریلی نکالی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تعلیمی سرگرمیاں ہر صورت جاری رہیں گی میڈیکل ٹیسٹ دوبارہ لینے پر لاہور میں طلبہ کی ریلی مظاہرین کا انٹی ٹیسٹ ختم کرنے ایف ایسی کے نمبرز کے مطابق داخلوں کا مطالبہ طلبہ کے اتجاج کے وجہ سے وحدت روڈ پر ٹریفک درہم برہم نون لیگ میں کوئی فورٹ بلوک نہیں رانہ سناولہ کہتے ہیں پرویز الہی جیسے لوٹو کی نون لیگ میں کوئی گنجائش نہیں پینڈی کا سیاست دان اداروں کا دو نمبر ترجمان بنا بیٹھا ہے اداروں کو اسے روکنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ سب کے ساتھ ہے عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے آلہ کار بن چکے نواز شریف اور بچے لندن فلیٹس کے انیس سو ترانوے سے مالک اور قابض شریف خاندان لندن فلیٹس خریدنے کے آمدن اور ذرائع نہیں بتا سکے لندن فلیٹس کی چار شیٹ تہلکہ ٹی وی نے حاصل کر لی فرد جن کے مطابق مریم نواز فلیٹس اور کمپنیز کی بینیفیشل آنر ہیں جالی ٹرسٹ ڈیٹ جمع کروائی امریکی وزیر خارجہ اہم دورے پر آج اسلام آباد آئیں گے ریکس ٹیلرسن پاکستان کے آلہ سیبل اور فوجی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے ریکس ٹیلرسن نے آمد سے پہلے ہی ڈو مور کا بیان داغ دیا پاکستان کو طالبان اور دیگر دہشتگردوں کے خلاف ایکشن لینے کا کہہ دیا کراچی میں چھورا مار کا کوئی سراغ نہیں ملا آئی جی سن نے ہاتھ کھڑے کر دیئے آئی جی سن ایڈی خواجہ کہتے ہیں کراچی میں خواتین پر حملے رک چکے ہیں سن پولیس دہشتگردوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ادھر بینجر بھٹو پولیس ٹریننگ سینٹر میں ریکروٹس کی پاسنگ آؤٹ پریٹ جوانوں نے اپنی صلاحیتوں کا شانددار مظاہرہ کیا اور صدر شیر جن پنگ کا مرتبہ اور مقام ماو سے تنگ کے برابر ہو گیا چین کی حکمران کمیونس پارٹی کانگرس کا اجلاس ختم موجودہ صدر کے نظریات کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا شیر جن پنگ ماو کی صفح میں شامل فلسفے کو سوچ کا درجہ دے دیا گیا اسلام علیکم تہلکا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمیر بیگ ہیڈلائن ساپ ترجانی نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ تہلکا ڈاٹ ٹی وی